لندن میں مسلم لیگ نون یورپ کے کارڈینیٹر حافظ امیر علی آوان کے احزاز میں پرتکلف اشائیہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال زیر غور رہی مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس ریپورٹ میں لندن کے مقامی ریسٹرن میں مسلم لیگ یورپ کے کارڈینیٹر حافظ امیر علی آوان کے احزاز میں اشائیہ دیا گیا جس میں ملکی سیاسی اور معاشی حالات پر گفتگو کے دوران حالیہ سیاسی تبدیلیوں اور مسلم لیگ نون کے قائدین کے خلاف مقدمات کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر سلیم طیب شاہد رفیق آوان وسیم طیب اور آمیر خان نے شرکت کی رفیق آوان نے کہا کہ وہ حافظ امیر علی آوان کی خدمات کو سرحتی ہیں انہوں نے ہمیشہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو نہ صرف سنا بلکہ ان کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھی اس موقع پر سلیم طیب آوان نے مسلم لیگ نون یورپ کے کوارڈینیٹر حافظ امیر علی آوان کو لندن میں خوش آمدید کہتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ نون کے بیرون ملک کارکنان کے مسائل حل کرنے کے لیے پارٹی قیادت کوش آ رہے گی دیارے غیر میں ہمارے بھائی جو رہتے ہیں پاکستان کا درد دل رکھتے ہیں اور یہ پاکستان کے بارے میں ہر وقت پرشان رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہمارے اوورسیز لوگوں کے معاملات ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے یہ ہمارے تک بات پوچھاتے ہیں ہم کوشش بھی کرتے ہیں بلکہ ہم نے ہزاروں کیس فیڈرل میں صوبے میں حل کیے پاکستان میں سیاسی ردو بدل اور قائدین پر مقدمات کے حوالے سے مختلف پہلوں پر گفتگو کے دوران شرکاں نے تشویش کا اظہار کیا میں بھائی حافظ امیر علی عوان کا بہت شکل گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا جب بھی آتے ہیں ہمیں انتظار کرتے ہیں کہ ادھر حافظ امیر علی عوان صاحب آئیں اور لوگوں کے چھوڑے موٹے جو مسئلے مسائل ہیں وہ سنیں حافظ امیر علی عوان صاحب ہی اولویز کمز ٹو لنڈن اور میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پہ اور سب مسئلے مسائل لوگوں کا سنتے بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں حل کرنے میں میاں نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا یقین دلاتے ہوئے اگلے سیاسی مارکے میں مسلم لگ نون کی کامیابی کو یقینی بنانے کا اعادہ کیا